آج زہرہ کا غم بنانا ہے درد کا مرتیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم بنانا ہے درد کا مرتیہ سنانا ہے جو نہ رو پائی اپنے بابا پر جس کا غم سے چھاچاپ چھاپ جگر اس پہ رونا ہے اور رولانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم بنانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے ہر طرف ہے سدائیہ زہران نوح بھی پڑھے رہے ہیں یہ نوحان ہر طرف ہے سدائیہ زہران نوح بھی پڑھے رہے ہیں یہ نوحان غم میں دوبا ہوا زمانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم بنانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے بادے سرکار مرسل آزم قوم نے کس طرح کیے ہستم بادے سرکار مرسل آزم قوم نے کس طرح کیے ہستم ساری دنیا کو یہ بتانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم بنانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے جس کے دل میں تھا درد موسن کا جس کا شب میں جنازم اٹھا تھا جس کے دل میں تھا درد موسن کا جس کا شب میں جنازم اٹھا تھا اس کا تابوت وہ اٹھانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم بنانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے خوشک سہرہ بھی بہتا دریاء بھی ساتھ میں روئے یہ زمانا بھی آج زہرہ بھی بہتا دریاء بھی ساتھ میں روئے یہ زمانا بھی آج یوں آج کے غم بہانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم بنانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے جس نے زہرہ کا گھر جنایا تھا جس نے درواز ابھی گنایا تھا جس نے زہرہ کا گھر جنایا تھا جس نے درواز ابھی گنایا تھا اس کا چہرہ میں دکھانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم بنانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے کاشی ابراز اے بطول بنے اور نفیسوں سمر سے کوئی کہے کاشی ابراز اے بطول بنے اور نفیسوں سمر سے کوئی کہے فرصہ دینے مدینہ جانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم بنانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے بر محمد انوال محمد صلوات بے مرسیہ بنانا ہے بہت 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 بک سنانا ہے بہت 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 رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اللہ حول و لا قوة الا باللہ علی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین سمت صلات والسلام والتحیت والاکرام علا سید الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا عبدالقاصم محمد صل اللہ علیہ و علیہ وعلا اہل بیته الاصیبین الانجبین اللہ حول و نعم الانجبین و طہرہن تطہیرہ اللہ حول و نعم الانجبین لا سیم الامام المبین بقیت اللہ في الارضین ارباحنا و ارباح العالمین لبراب مقدمه الفدا و اللعنة الدائمة الباقیه على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحكیم في كتابه المبین وهو ازدف الصابحین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذهبا عنكم الرج اہل البيت ویطهركم تطهیرہ ازدان محترم یہ مجالی سے ازا جو اس عظیم الشان شہزادی کی یاد میں سوگ منانے کے لیے مناخد ہوتی ہیں کہ جس شہزادی کو اللہ رب العزت نے اس قائدات میں سب سے عظیم درجہ عطا کیا ہے ظاہر ہے کہ اس مقدوم عالم کی بارگاہ میں نہ صرف یہ کہ ہم سبھی کو شفاعت کے لیے دعا کرنی ہے بلکہ معارشت کے مراہن کو تیہ کرتے ہوئے جناب سیدہ کے مطائب کا پرسا اہل بیت افحار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور ایک عنوان جو آج کی اس مجلس ازا کا ہے کہ جس میں آپ سبھی اس مرد مؤمن کے لیے عیسال سواب کر رہے ہیں کہ جن کا بظاہر کل انتقال ہوا اور یقیناً مرحوم کے غرطہ کے لیے سخت مرحلہ ہے لیکن جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ تاریخ ایسی ہیں کہ جن تاریخوں میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا اس عظیم الشان شہزادی کی شفاعت کا مستحق بنتا ہے کہ جنہیں اللہ میدان محشر میں مؤمنین اور خواد طور سے شیعوں کی شفاعت کے لیے نہ صرف یہ کہ موقع دے گا بلکہ شہزادی ان شیعوں کے ساتھ جنت میں قدم رکھیں یقیناً شہزادی کی شفاعت یقیناً شہزادی کے ساتھ محشور ہونے کی سعادت اس مرد مؤمن کے لیے ہے کہ جو ان تاریخوں میں اہلِ بیت اتار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہیں اور ان کے لیے جو انتقال کر گئے اور وہ تمام مرہومی جو اس دنیا سے اڑ گئے ان سبھی کے درجات کی بلندی اور مقبلت کے لیے ملجل کے آپ سبھی ثلوات رہی دیجئے آزار محترم جس موضوع کے تحت آپ کے درمیان اس سال کی گفتگو عرض کرنی ہے وہ موضوع ہے وہ عظیم شان خطبہ کہ جس خطبے کو سیدہ عالمیان نے دربار خلافت میں اس انداز میں پیش کیا کہ جس خطبے کی بنا پر ان لوگوں کے چہروں سے نقاق اتر گئی کہ جو اسلام کا چہرہ لے کر اور اسلام کے نقاق کے ساتھ لوگوں کے درمیان آئے تھے اور ایک عام مسلمان نہیں بلکہ عظیم شان رسول کے صحابی بن کر لوگوں کے درمیان یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہم سے زیادہ پکا اور سچا مسلمان ہوئی نہیں ہے یہ جناب سیدہ عالمیان کا صدق کا خطبہ ہے کہ جس خطبے نے لوگوں کو بتایا کہ یہ افراد کہ جو اہل بیت اتھار کا حق چھیل رہی ہیں اگر کہ اہل بیت اتھار کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ان کا کوئی تعلق نہ تو اہل بیت اتھار سے ہے اور نہ اسلام سے ہے یہ گفتگو شاید ممکن ہے کہ کل یا آخری مجلس میں آپ کے سامنے آئے لیکن آج جس بات کو مجھے عرض کرنا ہے وہ سیدہ عالمیان کے اس فدق کے خطبے کا پہلا جمعہ ہے جناب سیدہ عالمیان نے اس پہلے خطبے میں اگر آپ کو یاد ہو میں دو سال اور بھی اسی خطبے سے مطالق چند باتیں آپ کی خدمت سے عرض کر چکا ہوں اور وہ بھی میرے پاس سب محفوظ ہیں لہذا ان کی تقرار نہیں کرنی ہے وہ باتیں جو رہ گئی تھی انہیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے جناب سیدہ عالمیان اس دربار میں آئی ہیں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لئے آئی ہیں یہ بات ماضح کرنے کے لئے آئی ہیں کہ جو اس سے چھینہ گیا ہے وہ میرا حق ہے اس پر میرے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے یہ بات ماضح کرنے کے لئے جناب سیدہ دربار میں آئی ہیں لیکن عجیب موقع ہے شہزادی دعالم خواتین کے جھرمٹ میں خواتین کے درمیان حجاب کے ساتھ دربار میں حاضر ہو رہی ہیں ہونا چاہیے تھا کہ جب مجمع کے سامنے جناب سیدہ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے تو پہلے ہی برحلے میں سیدہ اپنے فیدک کے بارے میں گفتگو فرماتی اور یہ کہہ دیتی کہ یہ فیدک میرا ہے مجھے واپس کرو لیکن آپ کو تاجب ہوگا اس خطبے فیدک کو جناب سیدہ نے اپنے فیدک کے مقدمے کے بیان سے نہیں شروع کیا بلکہ جناب سیدہ نے اس خطبے کا آغاز اللہ کی حمد کے ذریعے کیا اس کے بعد اللہ کی توحید کو بیان کیا اس کے بعد رسالت ماب کی عظمت کو واضح کیا اس کے بعد ملایت اور امامت کو لوگوں کے سامنے بیش کیا بیان کیا اور اس کے بعد جناب سیدہ نے اسی خطبے میں وہ تمام احکام اسلامی کے جو ایک مسلمان پہ اللہ نے فرض کیے ہیں ان تمام احکام کے اسوار و غموظ اور فلسفے کو جناب سیدہ نے بیان کیا اور یہ سب بیان کرنے کے بعد اب سیدہ فرماتی ہے کہ احلمو انی فاطمہ لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں تو شاب نے محسوس فرمایا جناب سیدہ نے اپنی زفتو کا آواز توحی سے کیا ہے اس کے بعد رسالت کا ذکر کیا اس کے بعد بلایت کا تذکرہ کیا اس کے بعد احکام شریعت کو بیان کیا جب ان سبھی کو بیان کر لیا گویا پورا دین جناب سیدہ میں پیش کر دیا اس دین کا ایک حصہ توحید ہے ایک حصہ رسالت کا عقیدہ ہے ایک حصہ بلایت تو امامت ہے اور پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ انسان کے عمل کا ہے تمہیں نماز پڑھنی ہے تمہیں روضہ رکھنا ہے تمہیں حج میں جانا ہے تمہیں خمس جہاد کے لیے آئے بہنہ ہے یہ ساری چیزوں کے فلسفے کو بیان کیا گویا پورا دین جناب سیدہ نے پیش کر دیا اور اب پورا دین بیان کر لینے کے بعد شہزادی دو عالم بھرے مجدے سے کہتی ہے جان لو کہ میں فاطمہ ہوں آپ کچھ متوجہ ہوئے سیدہ اس عبت کو بتانا چاہ رہی ہے پہلے دین کو پہچانے تب فاطمہ کو پہچان پاؤگے سلامہ بیت محمد و آل محمد جب تک دین نہ سمجھ میں آجائے تب تک شہزادی کی معرفت نہیں مل سکتی ہے تب تک انسان شہزادی کو سمجھ نہیں سکتا اور میں اسی بارگاہ میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں میں اس سال آپ کے درمیان جو خطبہ فدق عرض کر رہا ہوں میری یہ کوشش ہوگی کہ خطبہ فدق کے ذریعے سے سیدہ عالمیان نے اپنی شخصیت سے متعلق جو باتیں پیش کی ہیں وہ باتیں لوگوں کے لئے واضح ہو جائیں تاکہ پتہ چلے کہ شہزادی نے اس ایک خطبے میں اپنے سلسلے میں کیا باتیں کہیں ہیں اور امت یہ بات محسوس کرے کہ سیدہ عالمیان کا کیا عظیم رشتہ اللہ کی بارگاہ سے ہے رسالت مات سے ہے اسلام سے ہے دین سے ہے شریعت سے ہے اور اس پورے دین کا ایک حصہ شہزادی عالم کی معرفت ہے شہزادی عالم کے پہلے فقلہ فرماتی ہے تمام تعریف اس پر وردگار کے لئے ہیں اس پر وردگار کے لئے تمام تعریف ہیں کہ جس پر وردگار نے نعمت عطا فرمائی اور اسی ذات کا شکر ہے کہ جس نے الہام عطا کیا یہ دو لفظے ہیں شاید میرے وقت میں اتنی وسط نہیں ہے کہ ساوی مضاحت ہیں آپ کے سام بھی عرض کر سکو لیکن اتنا ضرور عرض کرنا ہے نعمت پر وردگار کی عظیم شان ہیں اور جنار سیدہ نے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک خاص نعمت کا بھی ذکر کیا ساری نعمتوں کو کہہ دیا تھا تو اب اس میں سب کچھ آ گیا انخان کی زندگی نعمت ہے اس کا ذکر بھی ہو گیا انخان کا تین نعمت ہے اس کا تذکرہ بھی ہو گیا توحید کا قیدہ نعمت ہے وہ بھی سب کچھ اس میں آ گیا تھا لیکن پھر ایک خاص نعمت کا ذکر فرمایا تمام تعریفیں ہو چکی تھیں اب شکر بھی بجانا رہی ہے اس لیے کہ پروردگار نے الہام کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ الہام وہ اللہ کی بارگاہ سے آنے والی خبر ہے کہ جس خبر کو لینے کے لیے یا نبی ہونا چاہیے یا امام ہونا چاہیے یا ولی پروردگار ہونا چاہیے بھرے مجمع میں سیدہ اعلان کر رہی ہے تمام نعمتوں پر شکر تم بجانا لاتے ہو لیکن انحام پر نعمت پروردگار سیدہ مجمع میں اعلان کر رہی ہے نعمتیں تمہیں ملتی ہے لیکن الہام ہم اہم بیس کو عطا کیا جاتا ہے یہ الہام اللہ کی بارگاہ کو سب کے لیے نہیں آتا اب میں آپ کی خدمت دیار کرو جناب سیدہ نے اس ایک جملے کے ذریعے سے جس بات کو امت تک پہنچایا ہے اس پر آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں ساری نعمتوں کے لیے بندوں کی ذمہ داری ہے کہ نعمت لینے کے بعد اللہ کے شکر گزار بنیں ہم سب کی ذمہ داری ہے نعمت اللہ دے گا ہمیں اس کی بارگاہ میں شکر گزار بننا پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں اللہ نے ہمیں حیات دی ہے شکر ہمیں انجام دی ہے اللہ نے ہمیں نعمت دین دیا شکر ہمیں بجال آنا ہے اللہ نے ہمیں نعمت عطیدہ رسالت دیا شکر ہمیں بجال آنا ہے کیوں اس لیے کہ نعمتوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نعمت ساری دنیا نے اللہ میں رکھا ہے سارے انبیاء کے لیے یہی سلسلہ ہے سارے اولیاء کے لیے یہی سلسلہ ہے سارے نبیوں کے لیے اللہ نے یہی تن طریقہ اکار رکھا سب کے لیے یہی ہے جناب آدم کو اللہ نعمت دے گا شکر آدم بجال آئیں گے جناب ابراہیم کو اللہ نعمت دے گا شکر ابراہیم بجال آئیں گے حتی پیغمبر اللہ آخری نبی کو نعمت دے گا شکر پیغمبر بجال آئیں گے ساری دنیا کا طریقہ کار یہی ہے کہ نعمت اللہ شبار گا سے آئے گی شکر ادھر سے جائے گا لیکن کیا کہنا در سیدہ کی اصمت یہ ایک اکیلی بارگاہ ہے جہاں پر آئین کے رویتیاں یہاں سے جاتی ہے شکر ادھر سے آتا ہے سب سے منفرین بارگاہ ہے تو جناب سیدہ کی بارگاہ ہے نعمت ادھر سے آئے گی شکر ادھر سے جائے گا لیکن سیدہ کے دروازے سے روٹیا جائیں گی ادھر سے شکر کی شکر میں اللہ کی بارگاہ سے آئیتیں آ جائیں گی ہے کوئی دنیا میں کہ جو ان آئیتوں کو اللہ کی بارگاہ سے اتر والے ہے کوئی اس دنیا میں جو رب العزت کی بارگاہ سے شکر وہ بھی اس اعلام کے سات کہ انما نطعم کم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے عطا کرتے ہیں دیتے ہیں ہم کسی بھی انسان سے نہ شکر چاہتی ہیں نہ جزا چاہتی ہیں عجیب انداز ہے جملہ ذنین سے کہا جا رہا ہے آئیت بن کے آسمان سے اتر رہا ہے یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت اور اسی لیے جناب سیدہ عالمیان کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں یہ عظیم عہدہ دیا ہے اور اب میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے شکر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے یہ قانون ہے آپ کسی شخص کو مثال کے طور کے اوپر مثلا آپ ایک دوسرے کے درمیان سو روپے دے دیں کہے گا تینک یو لیکن اگر آپ نے اسی انسان پچاس بار روپے دے لیے تینک یو تینک یو اس کا انداز زیادہ مضبوط ہو جائے گا کبھی طور پہ شکریہ کہے گا لیکن آپ اگر اسی انسان تو مثال کے طور کے اوپر پچاس لاکھ روپے دے دیں اب وہ ایک دو دفعہ سو تھنک نہیں کہے گا بار بار تھنک کیوں اس لیے کہ نعمت اس کی نگاہ میں بڑی ہے تو جب نعمت بڑی ہوتی ہے تو شکر بھی بہو ہوتا ہے آپ سنیں گے دنیا کی کوئی ایسی نے کہا ہو کہ نماز پر کے شکر بجا لاؤ عام نعمتوں کے لیے ہے کہ تم نماز پر ہو تاکہ شکر بجا لیاؤ لیکن خاص نعمت کے طور پر اللہ نہیں کہا ہے اگر کہا ہے تو صرف ایک موقع پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے اے پیغمبر اینا اتینا کال کاؤفر بجا لائے اس کے معنی دنیا کی نگاہ میں چھوٹی بوٹی چیزیں نعمت ہیں اللہ جب اپنے حبیب کو دیتا ہے تو سیدہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اب نماز کے ذریعے شکر بجا لائے جائے گا سیدہ اس عظیم نعمت کا نام ہے اور آئیے میں آپ کو لے کے چلوں جتنی بڑی نعمت ہتنا بڑا شکر اب یہاں سے توڑی تھی میں آپ کے توجہ چاہوں گا تاکہ ایک برحلے تک میں آپ کو لے کے آجاؤں اور یہ بات ہمارے ذہنوں تک پہنچ جائے کہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت جناب سید عالمیان ہے بہت بڑی نعمت ہم اور آپ اس نعمت کی معرفت کے بات میں اگر قدم رکھنا چاہیں تو آپ یقین جانے عمرے گزر جائیں لیکن معرفت کا پہلا زینہ نہیں تیہ کر سکتی سنیں گے آپ سیدہ کتنی بڑی نعمت ہیں محسوس کریں گے آپ سنیں آپ یہی سورہ بقرہ آیت نمبر ایک خود رہے اور وہ اس آیت کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیں کہ قرآن مجید نے کن نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور ان نعمتوں پر ہمیں کس طرح سے شکر بجا لانا ہے ارشاد لقل عزت ہے بلکل واضح سی آیت بلکل واضح سا ترجمہ سنیا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی آیت کو منصوح نہیں کرتے یعنی اس کے حکم کو ختم نہیں کرتے اور نہ یہ کہ اس آیت کو بھولاتے ہیں بلکہ جا کرتی ہیں یا تو اس چلی جانے والی آیت سے بہتر آیت دے دیتے ہیں اور اگر بہتر پاسبل نہ تو آو مثلہ یا اس کے جیسی دے دیتے ہیں ہم آیت کو ہمیشہ کیلئے ختم نہیں کرتے ایک آیت تو اٹھائیں گے اس آیت سے بہتر آیت دے دیں گے یا اس کے جیسی دے دیں گے علم تعلم کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تمام چیزوں پر خطرت رکھنے والا ہے جو پہلی آیت کو بھیج سکتا ہے وہ باقی آیت کو بھی بھیجے گا یعنی سلسلہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آیت ہے وہ ما قبل والی ما قبل یعنی پہلے ما قبل والی آیت کے جیسی ہے یا اس سے بہتر ہے میرے ان دو لفظوں پر توجہ دیئے گا یا خیر ہے یعنی بہتر ہے یا نفر ہے اس کے جیسی ہے یہ دو لفظیں نفر یعنی اس کے جیسی same to same خیر یعنی اس سے بہتر اس سے بہتر اس کائنات میں اللہ نے سب سے بڑی نعمت کے طور پر اس ولایت کو قرار دیا ہے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی صالی علی 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 فرماتے ہیں کہ اللہ کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو مجھ سے بڑی ہو سب سے بڑی آیت اور فرمائے آپ نے قرآن نے کیا کہا تھا نہ تو آیت کو منصوخ کرتے ہیں نہ آیت کو ہم بھلا دیتے ہیں یا تو اس سے بہتر خیر اور مثل یا اس کے جیسی پہلی آیت اللہ نے رب الکائنات رب العرض نے پہلی آیت جو زمین پر بھیجی ہے وہ جناب آدم کی شکل میں ہے پہلی آیت ہے جو زمین سے آرہی پوری تحدث سنیں آپ جناب آدم پہلی آیت ہیں اب یا تو ایک سورتی نکلے کہ جناب آدم قیام قیامت تک رہے لیکن جناب آدم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے ایک ودن آیا کہ جناب آدم اس دنیا سے جا رہے پروتگار آئے جا رہی ہے آواز آئے گی اب میں ایسا نہیں ہے کہ زمین کو آئے سے خالی کر دوں اگلی آئے آئے گی یا خیر ہوگی یا مثل ہوگی مثل یعنی same to same خیر یعنی بہتر یا خیر ہوگی اگلی آئے یا مثل ہوگی اللہ نے جناب آدم کے جیسی اگلی آئے جناب شیس کو بنا گر بھیج دیا اگلی آئے جناب شیس ہیں اب شیس یا تو ہمیشہ رہی یا پھر اگر دنیا سے جا رہے ہیں تو اگلی آئے بھی آج اللہ نے ان کے بعد ان کے بیٹے کو اس روح زمین پر اپنا آئے کا نمائندہ بنایا جو جناب شیس کے جیسے ہیں یہ سلسلہ آگے بہتا رہا یہاں تک کہ اس روح زمین پر اگلی آئے کی شکل میں جناب نوح آئے یہ ماں قبل سے بہتر ہیں یہ خیر ہیں یہ ماں قبل سے بہتر ہیں لیکن جناب نوح بھی اس دنیا سے ایک دن جا رہے ہیں پر وزگار اب کیا ہوگا کہ میں اگلی آئت بھیج رہا ہوں اب جتنی آئتیں آئیں گی درمیان میں وہ سب جناب نوح کے جیسی ہوں گی لیکن کیونکہ نوح کے جیسی ہیں لہذا نوح سے پہلے والوں سے بہتر ہیں نہیں پتا آپ مجھوز جیسی ہیں نہیں نوح اپنے پہلے والوں سے بہتر ہیں تو اب جو نوح کے جیسی آئے گا وہ نوح کے جیسی ہونے کی دنا پر نوح سے پہلے والوں سے بہتر ہوگا یہاں تک کہ روح زمین پہ جناب ابراہیم آئے یہ وہ روح زمین پر تیری آئت کون ہوگی کہا ابراہیم کے جیسی آئت اتماعیل کی شکل میں ہوگی اتماعیل بھی دنیا سے جا رہے پر وردگار اب کیا ہوگا یعقوب کی شکل میں ان کے جیسا اللہ کا نمائندہ جو آئت ہے وہ رہے گا یعقوب جا رہے اب کیا ہوگا ان کا بیٹا یوسف ہوگا کہ جو اس روح زمین پر ان کے جیسا یا ان سے بہتر ہوگا یوسف جا رہے اب کیا ہوگا کہ ان کا نمائندہ اس روح زمین پر موسیٰ کی شکل میں آئے گا جو ان سے بہتر ہوگا خدارہ موسیٰ جا رہے اب کیا ہوگا ان کے بعد جو نبی آئے گا وہ موسیٰ کے پر اپنی اس آئے کو بھیج ہوں گا کہ جس آئے کا مقابلہ ما قبل کی کوئی آئے نہیں کر سکتی ہے سارے نبیوں سے افضل سارے رسولوں سے افضل سارے ولیوں سے افضل سارے نمانگوں سے افضل ساری فضیلتوں کا سرچسمہ بنا کر اللہ نے اپنی آئے تو بھیجا کہ جو حضرت محمد مصطفی آپ اس روح زمین کو ساری فضیلتوں کے ساتھ آ رہی ہیں سب سے بڑی آئیت پروردگار اب یہاں سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا غور فرمائیں آپ اب ایک راستہ دی ہے کہ یہ سب سے بہتر آئیت ان سے بہتر کوئی آئیت نہیں ان سے بہتر کوئی ولی نہیں ان سے بہتر کوئی وصول نہیں ان سے بہتر کوئی نبی نہیں پروردگار انہیں قیام قیامت تک باقی رکھ لے تاکہ اس روح زمین پر یہ تیری آئیت قائم رہے لیکن ہم نے ایک دن دیکھا کہ اللہ کے سب سے بہتر رسول بھی اس دنیا سے جا رہے خدا رہا کیا یہ روح زمین تیری آئیت سے خالی ہو جائے کیا تورہ کوئی نمائندہ نہیں ہوگا کیا پیغمبر سے افضل ہو سکتا ہے کیا پیغمبر سے افضل نہیں ہوگا کیا پیغمبر سے کمتر ہوگا کیا پیغمبر سے کمتر بھی نہیں کونسی آئیت ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ہم نے پیغمبر کے بعد ایک ایسی آئیت کو بھیجا کہ جو لہم کا لہمی کے مرحلے میں ہے جو دبوں کا خنی کے مرحلے میں ہے اے علی تم میرے جیسے ہو تمہارا اٹھنا میرے جیسا تمہارا بیٹھنا میرے جیسا تمہارا بات کرنا میرے جیسا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں پچیس سال ایک بہت لمبا وقت ہوتا ہے پچیس سال سے چھوٹا بوٹا پیریٹ نہیں ہے اسی مدینہ طیبہ میں پچیس سال کے بعد مسجد پیغمبر ہے بعد پیغمبر پورے پچیس سال گزرے اب جو مسجد پیغمبر میں مسل پر رسول کے جیسی آیت نے نماز پہی سنیں گے آپ سارا اصحاب پیغمبر کا مجمع ادھر نماز مکمل ہوئی سارا مجمع کھڑا ہو گیا اور آہا کے گلے مل کے کہنا ہے اے علی ہم نے پچیس سال کے بعد رسول کے جیسی نماز پہی ہے اس کے مانا کہ پچیس سال نماز ہوئی ہے لیکن رسول کے جیسی نہیں ہوئی کیوں اس لیے کہ جو پہا رہا تھا وہ رسول کے جیسی نہیں تھا اب وہ آیا ہے جو رسول کے جیسی ہے اب امیر المؤمنین اس روح زمین پر مثل پیغمبر ہیں اور فرمائے آپ نے اب یا تو امیر المؤمنین اس کائنات میں آخر تک رہے یا پھر اگر درجہ شہادت پر فائز ہو رہے ہیں تو اے میرے پروردگار اس روح زمین پہ کیا تری آیت نہ رہے گی کہ میں نے علی کے جیسی آیت اس روح زمین پہ رکھی ہے جو امام حسن کی شک میں رکھی ہے ان کے بات کیا ہوگا امام سادش کی شک میں آیت رکھی ہے ان کے بات کیا ہوگا امام محمد محمد تقی آیت رکھی ہے ان کے بات کیا ہوگا امام علی نقی جیسی آئے کچھی ہے ان کے پاس کیا ہوگا امام حسن عفقری جیسی آئے کچھی ہے پر وردگار ان کے پاس کیا ہوگا کہاں اب ایسی آئے تو بھیجوں گا جو ماں کرل جیسی ہوگی لیکن ایسی عظیم ہوگی کہ جن پر پوری خیامت رسی رہے گی نارے ہائیدری محلی اور محمد والے محمد صلوات اب آپ سمجھیں پیغمبر کی مصنط پر بیٹھ جانا اور ہے مثل پیغمبر بننا اور ہے مصنط کو چھینا جا سکتا ہے لیکن پیغمبر کی مماثنط کو پہنی چھین سکتا ہے یہ اللہ کی آئے تھے کہ جنہیں اللہ نے پیغمبر کے جیسا بنایا ہے میں آپ حضرات بخوری باقی سائیں کہ میں اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ان کی کمدوری پکڑی گئی نہیں میں موضوع سے باہر نہیں گیا ہوں موضوع کیاتے اللہ ہے نعمت جناب سیدہ کی ذات ہے سنے آپ میرے پروردگار اگر ایک آئیت کے بعد دوسری آئیت دوسری آئیت کے بعد تیسری آئیت تو نے مردوں میں قرار بھی ہے تو آخر خواتین کے لیے بھی تو تیری آئیت ہونی چاہیے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں میں نے حضبہ جیسی آئیت کو اس روح زمین پہ آدم کے ساتھ بھیگا لیکن حضبہ بھی ایک دن دنیا سے جا رہی ہے پروردگار اب خواتین کے لیے آئے کون ہوگا کہا یا تو اس کے جیسی آئے گی یا اس سے بہتر ہوگی کون آ رہا ہے کہا دیکھا نہیں آسیہ بنت بغاہم آ رہی ہے میرے پروردگار ان کے بعد کون آئے گا کہا دیکھا نہیں مریم بنت عمران آ رہی ہے کہ جو ساری عورتوں کے درمیان سردار ہیں اے میرے پروردگار مریم بھی اب دنیا سے جا رہی ہے اور کیا ہوگا کہا اب میں نے خدیجہ کی شکل میں بھیجا ہے کہ جو میری طرح سے آئے سے پروردگار ہے اے میرے پروردگار اب خدیجہ بھی دنیا سے جا رہی ہے اب آگلی آئت وہ ہو جو یا تو خدیجہ جیسی ہو یا خدیجہ سے بہتر ہو کائنات میں کون ہے جو مریم سے بہتر ہو کون ہے جو فارا سے بہتر ہو کون ہے جو حاجرہ سے بہتر ہو کون ہے جو حفا سے بہتر ہو کائنات میں بس ایک ہے وہ بات ہے کہ جن پہ ساری سعادتیں مکمل ہو رہی ہیں میں اس آیت کو بھیج رہا ہوں کہ جس کا احترام کرنے کے لیے میرا پیغمبر کھڑا ہوگا آدم کھڑے ہوں گے اون کھڑے ہوں گے ابراہیم کھڑے ہوں گے میں اس آیت کو بھیج رہا ہوں جو فاطمہ کی سکمہ کائنات میں آ رہی ہے یہ اللہ کی وہ آیت ہیں کہ جب ان سے بہتر اب کوئی نہیں آ سکتا ایک جملہ اور کہتا جنہوں ابھی اسی مہینے میں بعض روایتوں کی بنا پہ ایک عظیم الشام شہزادی کے روز ولادت کا جشن بھی آپ نے منایا اے میرے پرود یار اس کائنات سے ایک دن جناب سیدہ بھی رخصت ہو رہی ہیں اب کون ہے کہ جو مثل فاطمہ بنے ہے کوئی جو مثل فاطمہ بنے کوئی ہے یوں تو بہت سی عورتی ہیں لیکن ہماری جب عقیدتیں نہیں پتہ یہ جملہ اب متوجہ ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں عورتیں اور بھی ہیں لیکن جب ہم عقیدتوں کے جام لے کر ان کی طلب بہے تو دکھائی یہ دیا کہ ان کے دامن پر مسلمانوں کے ہون کے ذات میں ہیں متوجہ ہوئے نہیں ہوئے بھئی ایسی آیت ہونی چاہیے جو مسلمانوں کو بچانے والی ہو جمل میں قدم نہ کروانے والی ہو ایسی آیت ہونی چاہیے عورت ایسی ہو تو یہ خاتون ایسی ہو جو اب مثل فاطمہ بنے ہیں کوئی نہیں ہے صرف ایک خاتون ہیں جن کو ثانی زہرہ کہا گیا ہے دیکھئے مثل ہونا اور ہوتا ہے ثانی ہونا اور ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایک شرط ہے کہ جو اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے اس کے چلنے کا انداز والی کے جیسا ہے اس کے بولنے کا انداز والی کے جیسا ہے اس کے اٹھنے بچنے کا انداز والی کے جیسا ہے کہا جائیں گے یہ اپنے والی کا شبیح ہے لیکن جس موقع پر وہ اپنے والی کے کاموں کو پورا کر رہا ہو والی کے مشن کو پورا کر رہا ہو والی کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہو تب شبیح نہیں کہا جاتا ہے ثانی کہا جاتا ہے جناب زینب علیہ مقام کا لقب مثل فاطمہ نہیں ہے ثانی فاطمہ ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب جناب سیدہ کے بعد اللہ نے جناب زینب کو اپنی آیت بنایا ہے وہ عظیم الشام شہزابی کہ جو ثانی زہرافنی جناب زینب علیہ مقام ہیں وقت نہیں ہے کہ میں ارز کروں کہ جناب زینب علیہ مقام کو اللہ نے کیا درجہ دیا ہے وہ کسی موقع پر ارز کروں گا لیکن آج اپنے موضوع کے اوپر باقی رہتے ہوئے جناب سیدہ کو اللہ نے اس کائنات میں اپنا نمائندہ بنایا ہے اور جناب سیدہ کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا کل گفتگو آئے گی کہ جناب سیدہ کو اللہ نے کیوں جزء پیغمبر بنایا ہے وہ انشاءاللہ کل کی یہ فرسوں کی گفتگو میں بات آئے گی لیکن آج میں ارز کروں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی جناب جابر بن عبداللہ انساری سے کیا فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلِيًّا وَزَوْجَتَهُ وَأَبْنَاءَهُ حُجَدَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ اللہ نے امیر المؤمنین کو ان کی زوجہ کو اور ان کے بیٹوں کو اس روح زمین پر موجود اپنے مخلوقات کے لئے حجت بنایا ہے بہت بری بات ہے یہ حجت کیوں کہا حجت اس ایک بنا پہ کہا دیکھئے اگر واقعی طور پہ آپ غور کریں جناب سیدہ آلمیان حجت پروردگار ہیں اگر واقعا جناب سیدہ فدق کا مقدمہ لے کر دربار میں نہ گئی ہوتی تو ساری امت کے درمیان یہی شہرت ہوتی کہ فدق تو جناب سیدہ کا معاذ اللہ نہیں تھا وہ تو حاکم نے لے لیا اس لیے کہ حاکم کا حق تھا اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں امت کو ایک حق جناب سیدہ کا نہیں تھا دوسرے جس نے لیا وہ وارثوں پر نمبر ہے کچھ باہت فرمانے ہیں آپ ایک فدق کے رکھنے کی بنا پر یہ بات بھی ثابت ہو جاتی اگر سیدہ نہ آتی کہ جناب سیدہ کا معاذ اللہ حق نہیں ہے اور جس کے پاس ہے وہ حقیقی طور پر رسالت باپ کا وارث ہے سیدہ نے مسجد پہنچ کر دربار میں فدق کا مطالبہ کرتے ہوئے صرف اپنا حق نہیں ثابت کیا ہے بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ جو مسند پہ بیٹھا ہے وہ غاسب ہے وارث پیغمبر نہیں ہے ایک سیدہ کا عمل ہے کہ جس کی بنا پر بات واضح ہو گئی کہ سیدہ اس باغ فدق کی مالکہ ہیں اور یہ ولایت اور امامت اور خلافت ہے کہ جو امیر المؤمنین کا حق ہے میں ارکرنا آپ کی خدمت میں اللہ نے جناب سیدہ کو روح زمین پر اس انداز میں اپنا نمائندہ بنایا ہے اپنا اپنی آیت قرار دیا ہے کہ اب سارے ایمان کے مراحل تیہ ہوں گے تو سیدہ کے ذریعے تیہ ہوں گے یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ شریعت کے ما شاہ اللہ سے سبھی بہترین طریقے سے واقف کار ہیں شریعت کے قوانین میں سے قانون ہے کہ آپ کو ان تمام اللہ کے نمائندوں کو ماننا ہے جنہیں اللہ نے روح زمین پہ اپنی بارگاہ سے بھیجا ہے ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کو کچھ لوگ پسند نہیں آتے کر رہی نہیں میں جناب آدم کو نہیں مانوں گا نہ مانیے اسلام سے باہر چلے آئیے گا میں جناب ابراہیم کو نہیں مانوں گا نہ مانیے کس نے پاوندی لگائی لیکن بس اسلام سے باہر چلے آئیے جناب عیسیٰ کو نہیں مانوں گا نہ مانیے اسلام سے باہر آجائیے کسی ایک بھی اللہ کے نمائندے کا انکار کیا ہو اسلام سے باہر یہ نہیں ممکن ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے تو اللہ جنت بھیج دے نہیں جنت ملے گی لیکن اللہ کے نمائندوں کا اقرار ضروری ہے اور یہ تیہ شدا ہے کہ اگر انسان کو جنت جانا ہے تو اپنے کی دنیا میں تو عمل ہیں لیکن عقیدے کی دنیا میں اللہ کے سارے نمائندوں کو ماننا ہے غور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں اللہ کے نمائندوں میں کسی ایک کا انکار کیا پھر آپ جنت ہی نہیں ہو سکتے ایک حدیث ہے جس کو ساری کا انسان ہو کسی بھی نظریہ کی کتاب ہو اس میں یہ حدیث ضرور ہے ساری امت کی کتاب میں کیا حدیث ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جو قدم رکھیں گی وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہوں گی آپ نے کچھ فور اسی لیے امت مسلمہ میں یہ لفظ ہمارے کم ہوتا ہے کہ جناب سیدہ خاتون جنت ہیں یعنی بقیہ کے بارے میں سیدہ کی جنت یقینی ہے بلکہ سیدہ کی جنت یقینی کا مرحلہ نہیں ہے سیدہ ہی کی بنا پہ لوگ جنت جائیں گے تو اگر جناب سیدہ جنت جا رہی ہیں تو آپ انصاف سے بتائیں اگر حیات پیغمبر میں سیدہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اللہ کے نمائند رسول اللہ ہیں ان کو جناب سیدہ مانتی ہیں مسئلہ نہیں جنت جا رہی ہے لیکن اگر بعد پیغمبر وہ اختلاف کے ساتھ 75 دین 95 دین بعد اہل سنت کے وقت 6 مہینے تک کی روایت موجود ہے ہمارے زندہ رہی مجھے اس سے بہت نہیں یہ تو تیہ ہے کہ ایک دن ہی مان لیجئے بعد پیغمبر جناب سیدہ باہیات ہیں اور یہ بھی تیہ ہے کہ کسی اللہ کے نمائندے کا انکار کر دیا جائے تو انسان جنت نہیں جائے گا تو بعد پیغمبر وہ اللہ کا نمائندہ کون ہے کہ جسے سیدہ مان رہی ہیں وہ جنت جا رہی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ سیدہ نے مانا ان کو ہے تو پھر مسئلہ یہ آئے گا کہ جس کو انسان مانتا ہے اس کی طرح سے شہرہ نہیں دھوماتا ہے جس کو انسان مانتا ہے اس کے سلام کے جواب دینے میں خاموش نہیں رہتا ہے جس کو انسان مانتا ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ میں دنیا سے چلی جاؤں گی لیکن تم سے راضی نہیں ہوں گی انسان جس کو مانتا ہے کبھی اس سے یہ نہیں کہتا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گی تب تک میں تم پہ لانت بھیجتی رہوں گی اس کے معنی ہے جنہیں امتی اللہ کا نمائندہ سمجھ رہے تھے انہیں سیدہ نہیں مانتی ہیں بلکہ سیدہ اسے مارتی ہیں جسے اللہ نے نمائندہ بنایا ہے سلام بیت محمد وال محمد اللہ 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 آپ ازراد میں سے بہت سے ایسے جوان ہوں گے جن کو شوق ہوگا ان امتیحانات میں شرکت کرنے کی کا شوق ہوگا جو بڑے اہم سمجھے جاتے ایس کا امتیحان دینا ایس کا امتیحان دینا نیش کا اگزائم دینا یہ ہوتا نہیں ایک شوق ہوتا ہے جوان ہونا چاہیے بڑے بڑے کمپوٹیشن میں بیٹھنا ایک جوان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے ایک جوان ہے آئیس کے امتیحان کی تیاری کر رہا ہے وہ کیا کرے گا وہ کتابی ملے کی آئے گا پہائی نہیں کرے گا لیکن ایک کام اور کرتا اس میں توجہ دیئے کہ میں کیا ارز کر رہا ہوں یہ آئیس کے امتیحان کتنے یاری کرنے والا بیٹھار سم میں نکلا شام تو تھکا مانا گھر واپس پلتا والد سامنے پوچھا خیریت بیٹا کہاں گئے تھے کیا وہ ڈھونڈنے گیا تھا کہ کوئی ایسا مل جائے جس کو میں جانتا ہوں جو آئی ایس کے امتیحان میں بیٹھا ایپیئر ہوا ہو اور اس نے امتیحان کلئر کر لیا کیوں بیٹا کہاں اسے ایکسپیئنس لینا پوچھنا ہے کتنا پڑھا تم نے کتنی دیر پڑھائی کرتے تھے کس سے پڑھتے تھے کون کی کتابیں پڑھتے تھے تمہارا طریقہ کیا تھا جو اس کی حویث ہے اس سے پتا انتیحان میں بیٹھے تھے لیکن کیا ہوا انتیحان میں بیٹھے تھے بیٹھن کا ڈیڈی آپ پتا نہیں تو فیل ہو گئے تھے ایپیئر تو ہوئے کامیاب نہیں ہوئے اس میں کیا ان سے تجربہ تو لیا جا سکتا ہے کہ کتیر پہا تھا معلوم تو کر سکتے کون سی کتابیں پڑھی تھی کہ زیدی آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہمیشہ اس کو آئیڈی بنایا جاتا ہے جو کامیاب ہو جائے کبھی ناکامیاب ہو جانے والے کو آئیڈی نہیں بنایا جاتا ہے تو جب یہ تیع ہو گیا کہ انتیحان میں اسے آئیڈی بنایا جائے کہ جو کامیاب ہو گیا ہو تو ہم کو ایک انتیحان میں بیتھنا ہے اے میرے پروردگار ہمیں بھی آئیڈی چاہیے ہے ہمیں بھی جنت کے انتیحان کے لئے بیتھنا ہے ہمیں بھی جنت میں جانا ہے کہ ان کے پیشے چل لو جن کی جنت ابھی تک پتا ہی نہیں ہے وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں ستر سال عزاب اٹھائیں گے اس کے پاس جنت جائیں گے بعض روایتوں میں مدت جہنم میں رہیں گے اور اس کے پاس رسول کی شفاعت بھی لے جائیں گے ہم یہ نہیں مانتے ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے ان کی بات آدھی مانے لیتے ہیں لیکن یہ تو تیہ ہے کہ وہ ناکامیاب ہوئے لہذا شفاعت کے بعد جنت جائیں گے ہمیں تو کوئی یہ ہے کہ جس کی جنت کنفرم ہو جس کے بارے میں رسول کہیں کہ اول منید خلال جنت اب نتی فاطمہ سب سے پہلے جنت میں میری بیٹی فاطمہ قدم رکھے گی ہمیں پتا چل گیا جنت سیدہ کی منکیت ہے جنت میں سیدہ سب سے پہلے جائیں گی ہم ہاتھ جو کے کھڑے ہو گئے سیدہ ہمیری جنت میں جانا ہے اب آپ بتا دی کس عقیدے کی بنا پہ جنت جائیں گی کس عمل کی بنا پہ جنت جائیں گی اچھا عقیدے میں سبھی ایک بات یہ نہیں ہے کہ کس کو مانا جائے برگی اس میں یہ بھی ہے کس سے نفرت رکھی جائے سیدہ بتا دی گی کس سے آپ تو محبت ہے اور ہم بھی اپنا عقیدہ اسی میں قائم کریں گے سیدہ جس سے آپ محبت ہے اسی سے ہم محبت رکھیں گے جس سے آپ تو نفرت ہے ہم بھی اسی سے نفرت رکھیں ہمارے عقیدے کی بنیاد جناب سیدہ ہونی چاہیے اسی لئے سارے مسائل ختم ہو جاتی ہیں جب سیدہ کی بارگاہ میں آ جائیں پھر اب سوچنا نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے وقت میرا پورا ہو گیا معمولی بات نہیں ہے مسلے سے سیدہ اٹھی نہیں جب تک یہ جملہ نہ کہا ہو کل اگر محلت ملی تو میں عرض کروں گا کہ سیدہ کے جملے کی وضاحت کیا ہے یعنی اس کے معنی ہے کسی کو مانا سیدہ نے کسی کو نہیں مانا اور یہ عجیب ہے جسے سیدہ نے مانا امت نے نہیں مانا اور جسے امت نے مانا اسے سیدہ نے نہیں مانا تو ہمیں سیدہ کے پیشے جنت جانا ہے یا ان امتیوں کے پیشے جانا ہے اسی لئے یہ ایام اعضاء فاطمی بڑی اہمیت رکھتی ہے آپ کو اگر اللہ نے سیدہ کی مجلسوں کے لئے فرش اعضاء پر آ کر بیٹھنے کی توفیق دی ہے تو یہ عظیم نعمت ہے اس نعمت پر آپ شکر بجا جائیں کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں میرا وقت پورا ہو گیا بقیہ خدوے کے فقرے جو جناب سیدہ نے فرمائے ہیں وہ انشاءاللہ تاکہ جناب سیدہ کی شخصیت ہمارے نگاہوں کے سامنے کسی حد تک ہم معرفت کے باب میں قدم رکھ سکیں عرض کروں گا لیکن ہاں ایک بات کہتا چلوں کہ آج بھی سیدہ عالمیان البتہ یہ بات مجھے پرسوں یا کل عرض کرنی تھی لیکن آج میں عرض کر دوں تاکہ کل جب آپ آئیں تو پورے احساس کے ساتھ آئیں بعض روایتوں کی بنا پہ آج شب شہادت ہے اور بعض روایتوں کی بنا پہ کل شب شہادت آ رہی ہے پرسوں کا دن شہادت کا دن ہے ہم سبھی عزادار ہوں گے ہمارے لباس سیاہ ہوں گے ہمارا انداز عزاداری کا ہوگا ہم سینہ زنی کر رہے ہوں گے ماتم کر رہے ہوں گے ہمارے چہروں پر خوشی کیوں کیوں اس لیے کہ یہ ماں کی شہادت کا دن ہے ہمارے پہنسی ملک جب نیا نیا یہی ملک بنا تھا ہندوستان سے ٹوٹ کے تو بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو قاضی اور جج بنائے گئے تھے انہیں کے دور کا ایک واقعہ میں ارز کروں جو واقعہ جب میں سنتا ہوں تو میری بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ایک مسلمان جس کا تعلق سواد آغم سے تھا برادران اہل سنت کے ایک قاضی ایک جج ایک عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے ابھی بھی ہوتا ہے اس عوانے میں زیادہ دستور تھا بھی اعلان کا طریقہ پورٹ کے اوپر لکھ آجاتا ہے ایک تھا فنا اس کے مقدمے کا وقت آگیا ہے اندر آ جاؤ تاکہ اب تمہارے مقدمے کی سماعت شروع ہو یہ جملہ کہا جاتا تھا ابھی بھی بعض عدالتوں میں کوٹ پر یہ ہوتا ہے وہ عرضلی ہوتا ہے وہ پیون ہوتا ہے جو اس بات کا اعلان کرتا وہ خادم جج اوچائی پہ بیٹھے ہوئے تھے اچانک وہ عرضلی وہ پیون وہ خادم اسی عدالت کے دروازے پہ آکے کھڑا ہوا باہر جو لوگ انتظار میں بیٹھے تھے ان کے درمیان اس نے بنند علاق سے کہا کہ اب جو مقدمہ شروع ہو رہا ہے وہ مقدمہ زمین سے متعلق ہے اور اس مقدمے کے لئے جو اصل جس کا مقدمہ ہے وہ فاطمہ نام کی عورت اب عدالت میں اندر آ جائیں ایک عام خاتم کا نام تھا فاطمہ ایک عام لیڈی کا نام فاطمہ تھا اس جج نے وہیں سے اوپر سے بیٹھے بیٹھے یہ جملہ کہا کہ اگر فاطمہ مقدمہ لے کے آئی ہیں ناعت کروں گا نہ دونوں فریق کی بات سنوں گا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس زمین کے لیے یہ فاطمہ نام کی مسلمان عورت آئی ہے یہ زمین اسے دے دی جائے اور اس نام کا احترام کیا جائے یہ کہے کہ جج اپنی جگہ سے اٹھ گیا آپ انصاف سمت سیدہ سیدہ نام کا ایک خاتون کا وہ جج برداشت نہیں کر پایا کہتا ہے کہ میں اب اس مقدمے کو نہیں سنوں گا یہ زمین اس خاتون کو دے دی جائے اس نام کا احترام کیا جائے آج کا ایک عام مسلمان نام سیدہ کا احترام کرتا ہے لیکن آئے رے مدینہ رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی اپنی باتوں کو پیس کرتی رہی لیکن کوئی ناگ بہا اے سیدہ آپ بیٹھ جائیے کسی نے سیدہ سے بیٹھ جنے کے لیے بھی نہ کہا یہی وجہ ہے جسی یہ تاریخ نے لکھا ہے سیدہ ان خواتین کے ساتھ دربار میں گئی تھی بسا رہی تھی نہ جانے سیدہ کو کس پاس کا حساب شاید سیدہ یہ سوچ رہی تھی کہ میرے بابا کے مسلمان ایک جملہ سن سکھیں یاد داروں جو فاطمہ آ جائیں رسول اپنی جگہ سے اٹھ جائے وہ فاطمہ کھڑی رہی امت بیٹی رہی کیا عجیل عالم ہے سیدہ اپنے گھر میں واپس پل دی میں کل مسائب میں ارض کروں گا سیدہ نے کن بسیبتوں کبھر تار سیدہ ہے لیکن آج ایک جملہ سنتے جائیے وہ راتیں قریب آ چکی ہے جب سیدہ دنیا سے جا رہی ہے اپنے شوہر کو بلایا اے علی میں وسیعہ کر رہی ہوں مجھے رات میں گھسل دی دی گا مجھے رات میں گھسل پہنائیے گا اور اپنے ہاتھوں سے گھسل دی گا اپنے ہاتھوں سے گھسل پہنائیے گا یہ جملہ سن لی آپ نے ہر ماں کو اپنی بیٹی سے محبت ہوگی ہے سیدہ کی بیٹی زینب گھر میں موجود ہے اے سیدہ آپ وسیعہ میں یہ کہہ دی دی اے علی میری سینب کو ساتھ میں رکھئے گا تاکہ خصل کے موقع پر زینب مددگار بنے لیکن ماں نے یہ وسیعت نہ کیا سائد وجہ یہ علماء نے لکھا ہے سائد وجہ یہ سیدہ جانتی تھی اگر زینب کھڑی ہوگی بلداد نہ کر پائے گی ماں کہ سینہ ماں کہ شکستہ پہلو زینب کی مصر اگر پہ گئی زینب بلداد نہ کر پائے گی میں کہوں گے سیدہ زینب کے لئے اتنا احتوان کیا کچھ شکستہ پہلو کو نہ دیکھے زرا کربلا میں آئیے زینب کی نگاہ وں کے سامنے حسین کی اسمہ گوڑوں سے بامال ہو رہا ہے ادھر کے گوڑے ادھار ادھر کے گوڑے ادھار زینب سموں سے نفتی جا رہی ہے یہ میرا لعنة اللہ لقوم الظالمين وسيعلم الذین ظلم ایم طلم ينقلب الهی بحق الزهراء وابیها وبعلها وبنيها وصر المستع وضع فیها ان تسلی اعلا محمد وآل محمد پروردگار تیری بارگاہ میں آجزانہ التماس جناب سیدہ کے مسائف کا واسطہ ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار حضرت کے قلب ناظرین کو ہم سب سے راضی و خشنود فرما پروردگار جناب سیدہ کی عزداروں میں ہم سب کو شمار فرما میدان محشر میں سیدہ عالمیان کی شفاق نصیب فرما پروردگار جس مرد مؤمن کے احسان سواب کے لئے کہا گیا پروردگار اس مؤمن کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما جناب سیدہ کا مہمان قرار فرما پروردگار تمام مرہومی پہ اپنی رحمت نازل فرما پروردگار ہمیں اس دنیا میں عقید سیدہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق انائز فرما پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو جناب سیدہ کی محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت عطا فرما ربنا تقبل منہ انکہ انتا سمیع اللہ علیم